فریش کی حسرتوں کا خون ہو گیا اور دل کے ارمان دل میں ہی رہ گئے اس کا ان کو سخت صدمہ ہوا چنانچہ اب وہ جہاں کہی گھٹا ہوتے اسی کا رونا رو دے پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے نکل گئے تھے اس پر وہ ہاتھ ملتے فریش اپنی ایک بجلس میں بیٹھے اسی طرح رنج و غم کا اظہار کر رہے تھے کہ ایک آدمی اندر داخل ہوا یہ کسی سفر سے لوٹ کر ابھی ابھی آیا تھا اس نے کہا میں ساحلی راستے سے آ رہا تھا کہ تین آدمی میرے سامنے ہی سے گزرے میرا خیال ہے کہ ارمان صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہی تھے وہاں سوراہ آنے میں ایک آدمی بھی تھا یہ جاشن کا لیڑا تھا بہت ہی سمجھدار آدمی تھا یہ بات سنی تو سمجھ گیا کہ اس آدمی کا اندازہ بلکل ستیح ہے لیکن اس کی تمنہ تھی کہ رحمان صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لے کا پخر مجھ کو حاصل ہو اور اینام کے سو اونٹ بھی میرے ہی دروازے پر بت دے چنانچہ اس نے لوگوں کو بہکانے کے لیے فولا تردیل کی بولا نہیں جی اب وہ یہاں کہا بیٹے ہیں ابھی ابھی کچھ آدمی میرے سامنے ہی تو اس طرف گئے ہیں میں تو ان سے اچھی طرح واقع ہوں سب کو سراغہ کی باق سحیح ماروک ہوئی اور کسی نے اس آدمی کی طرف دھیان نہ دیا اس کے بعد سراغہ کچھ دیر تو وہاں بیٹا رہا پھر اٹھا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا گھر پہنچتے ہیں وہ ہتھیار سجا کر تیار ہو گیا پھر اس نے اپنے ایک نوکر سے کہا اور اس نے گھوڑے پر ذہن کس کے اسے مکہ سے باہر پہنچا دیا کچھ ہی دیر میں سراغہ بھی نظر بچا کر وہاں پہنچ گیا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ مکہ سے باہر جاتے ہوئے اسے کوئی نہ دیکھے پھر مکہ سے باہر پہنچ کر وہ گھوڑے پر سوار ہو گیا اور لگام چھوڑ دی اب گھوڑا اٹھا پہ مارتا دور اڑاتا تیزی سے ساحل کی طرف بڑا کیا یہ ممکن ہے کہ سراقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پارے جو کہ اللہ نے دار پر منٹلانے والے خطرات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا دیا نہیں ہرگز نہیں اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنی نظر نہیں پیر سکتا جبکہ وہ وعدہ کر چکا دے ساری سادشیں ناکام کرنے کا گھوڑا ابھی کچھ ہی دور بڑھا تھا کہ اس نے ٹوکر گئی اور قریب تاکہ وہ سراقہ کو زمین پر بینک دے لیکن سراقہ جلدی سے سنبھلا اور پھر اس کو ایڑ لگائی اب گھوڑا ہوا میں تیرنے لگا مگر زیادہ دور وہ نہیں گیا تھا کہ پھر ٹوکر لگی لیکن سراقہ کی حمد پست نہ ہوئی اور اس نے دوبارہ گھوڑے کو سنبھارا اور پھر ایڑ لگائی اگرچہ ابو کچھ مرغوب تھا کچھ خوفزدہ اور حراسہ تھا کچھ مایوسی کا بھی شکار تھا قافرہ ایک دن رات برابر چلتا رہا راستے میں نہ کسی دشمن کا سامنا ہوا اور نہ کوئی پیچھا کرنے والا نظر آیا لہذا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو اب بالکل اتمنات تھا اور دل کی گبراہت اور پریشانی دور ہو چکی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اب کسی بھی خطرے کا اندیشہ نہ رہ گیا تھا پھر چونکہ یہ دوسرے دن دوپہر کا واقت تھا اور دوب کی گرمی سے جسم منا جا رہا تھا اس لئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خواہش ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ آرام پر مارے چنانچہ ہر طرف نظر دوڑائی تو ایک چھٹار کے لیچے سایا نظر آیا وہ وہی جا کر اتر گئے پھر جلدی سے اس اللہ علیہ وسلم کے لئے جگہ تیر کر کے بکری کی کال بچائی اور کارا پیش کیا سب نے ایک ساتھ بیٹھ کر کارا کھایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوڑی دیر کے لئے آنکھ بند کرنی اور آرام فرمانے لے گی سورج اب ڈل چکا تھا اور اس وقت پاس ہی ایک چروہہ بکریہ چرارہا تھا تو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے جا کر اسے دودھ دوہنے کو کہا پھر حضرت کے پاس آئے اور دودھ میں توڑا سا پانے ملا کر پینے کے لئے پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پی کر فرمایا کیا ابھی چلنے کا وقت نہیں ہوا پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہونے لگے اچارہ کا مبکر رضی اللہ تعالیٰ کی نظر جنوب کی طرف پڑی دیکھا تو ایک سوار بہت تیزی سے لپکہ چلا آ رہا تھا مبکر رضی اللہ تعالیٰ کا دل دکھ دکھ کرنے لگا عرص کیا اللہ کے رسول صلی اللہ اب تو ہم در لیے گئے مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتمنان کا وہی حال تھا بہت ہی سکون کے ساتھ فرمایا مبکر گبراؤں رہی اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ سچ مچ ان کے ساتھ تھا سراکہ کا گوڑا اب بہت قریب آ چکا تھا اب وہ بالکل نظروں کے سامنے تھا اور اس کی تابو کی آواز کاروں میں آ رہی نہیں لیکن یکا یک بہت زور کی ٹوکر لگی اور اس بار اس کے پاؤں گٹنوں تک زمین میں تھے اور سوار نڑک کر زمین پر اس کا چہرہ ریت سے بلکل اٹ گیا اور ہمت نے بھی جواب دے دیا سراکہ کو اب یقین ہو گیا کہ اثار اچھے نہیں اور میں نے جس کام کا بیڑا اٹھایا ہے خدا اس سے راضی نہیں چنانچہ وہ وہی رک گیا اور زور سیار سلم اور ساتھیوں کو آواز دی میں جوشن کا بیٹا سراکہ ہوں ذرا ٹہر جاؤں کچھ باتیں کروں گا بخدا میں کوئی نقصان نہیں پہنچاوں گا اتمنان رکھو میں کچھ بھی نہیں کروں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبقر پوچھو وہ کیا چاہتا ہے مبقر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہو کیا چاہتے ہو سراکہ نے جواب دیا آمن کی تحریر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست قبول کی اور مبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو لکھنے کا حکم دیا چھمڑے کا ایک ٹکڑا تھا آسی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا مبقر رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر لکھ دیا پھر سراکہ کو دے دیا سراکہ نے اس کو دیا اور گوڑے پر سوار ہو کر مکہ لوٹ آیا یہ سب ہوا تھا لیکن سراکہ نے کسی سے کچھ نہ کہا البتہ اب اس کی افسلم سے بہت محبت دی اور بے انتہا الفت و حمدردی چنانچہ اب اگر وہ دیکھتا کہ کوئی افسلم کا پیچھا کرنے جا رہا ہے یا تلاش کے غرص سے نکل رہا ہے تو اسے وہ بہکاتا اور جس طرح بن پڑتا روپنے کی کوشش کرتا روپنے کی کوشش کرتا موسیقی 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 موسیقی